دوسرا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہے پرائم منسٹر صاحب کو کہتے ہیں کہ وہ یہودی ایجنٹ ہیں اور وہ بہت انیکسپیرینسٹ پرائم منسٹر ہیں تو اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہیں اور جو لوگ کہتے ہیں یہ اس کے ان لوگوں سے آپ کے لئے کیا کوئی پیدا آمار دیکھئے جو پرائم منسٹر عمران خان کو یہودی کا ایجنٹ کہتے ہیں یہودیوں کا میں سمجھتا ہوں کہ جتنی دفعہ عمران خان نے بات کی ہے پورے ملک میں بھی اور اقوان و متحدہ کی جنرل اسیملی میں بھی انہوں نے اس سے زیادہ کوئی بڑا ثبوت نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے کہا کہ میرا عقیدہ ہے لا الہ الا اللہ اور جن کا عقیدہ لا الہ الا اللہ ہوتا ہے وہ آخر دم تک لڑتے ہیں اس سے انہیں بحث نہیں ہوتی کہ ہم ہماری تعداد کتنی ہے ان کی تعداد کتنی ہے ہمارے جن کا عقیدہ لا الہ الا اللہ پر ہوتا ہے وہ اللہ پر توقع کر کے لڑتے ہیں اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کے موں پر تماشا نہیں ہو سکتا اس سے بڑا کہ جو عمران خان نے وہاں پہ اعلان کیا ہے کہ جو لوگ یہ یہودی کا ایجنٹ اور دوسری قوموں کا ایجنٹ کہتے ہیں میرے خیال سے اب ان کے موہ پہ اتنا بڑا تماشا ہے یہ کہ ان کو اب چاہیے کہ اپنے گرے بھانم میں موڈھا رہو ڈالیں اور شرم سے ان کو دوب مرنا چاہیے اور اس میں خاص طور سے اس میں وہ اناثر ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کے جنم کو آج تک تسلیم نہیں کیا یہ اس میں علماء یہ ہیں مذہبی پارٹی کے آج کل وہاں اپوزیشن کے لیڈر بھی بنے ہوئے انہوں نے پاکستان جب سے بنا ہے سہتالیس سے ان کے والد صاحب نے بھی ان کی پارٹی نے بھی پاکستان کو آج تک بھی تسلیم نہیں کیا اور بلکہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ اس وقت مخالفت کی تھی آج تک بھی انہوں نے یہ بات نہیں کہی بلکہ ان کے مدارس میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ قائد عظم محمد علی جنہ کو قائد عظم کہنا یہ جائز نہیں ہے کہ اپنے طلبہ کو یہ سکھاتے ہیں تو جو اس قسم کے ذہن بنائیں گے وہ یقیناً ملک کے دشمنی میں حد درجہ آگے جائیں گے لہذا اگر وہ یہودیوں کا ایجنٹ کہتے ہیں انہیں یا ان کو اس قسم کیوں سے کہتے ہیں تو ان سے کوئی بائی نہیں ہے کہ انہوں نے یہ کسی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں کہ اس ملک کی جڑے کھوکلی کی جائے کانگریس کی ذہنیت کو یہاں پرچار کیا جائے اور یہاں اس ملک کو جائے کس طریقے سے اس کو ختم کیا جائے تو یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم کو چاہیے کہ ان کی باتوں کے اوپر کان نہ دھریں ان کے اوپر اللہ کی طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے ایک ایسا ہمیں لیڈر دیا ہے کہ جس نے جو اتنا ذہین اللہ تعالی کا شکر ادا کرتا ہے وہ اس نے کبھی اپنی بڑھائی نہیں لکھائی اور اس نے کھڑ ہو کے پوری دنیا کو للکا رہا ہے پوری دنیا کو گون کیا ہے کہ دیکھیں پوری دنیا اس سے متاثر ہو سکتی ہے تو ان کی طرف میرے خیال سے ان کے لئے میرے صرف یہی پیغام ہے کہ انہیں چاہیے کہ وہ ٹوب مرے